غزائی قلت ہمیں استعمال کرنے چاہیے ہر پھل، لات، سبزی وغیرہ کا استعمال ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں جو ورائیٹی ہے وزائی ازا کی وہ ملتی رہے اور ہمارے جسم کے اندر کمی نہ ہو اور ہمیں اچھی حیث منزدگی گزاریں اب کیا کچھ ممکن ہے چند ایک مثالیں یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا آنکھوں کے حوالے سے دیکھیں کہ کون سے ویٹمین منرل پروٹین کی کمی کیا کچھ کر سکتی ہے سب سے پہلے ویٹمین سی کی کمی آنکھوں کی شریانوں سے خون کا باؤ کروا سکتی ہے آئرن کی کمی آنکھوں کی پلکوں کو زرد کر سکتی ہے رات میں صاف دکھائی نہ دینے کے پیچھے ویٹمین اے کی کمی ہے اسی طرح نزدیک کی نظر کسی کمزور ہے تو ویٹمین ڈی کی کمی اس شخص میں ہوگی اسی طرح پتھوں کے مسائل کو دیکھیں تو پتھوں میں اکڑاؤ یا انٹھنگ مغیرہ کے پیچھے میگنیشیم ویٹمین بی ون بی ٹو کی کمی ہے اسی طرح جسمانی سوجن اگر ہو جاتی ہے تو اس میں بی ون بی سکس اور پوٹاشیم کی کمی ہے جوڑوں سے اگر آواز آتی ہے تو میگنیز کی کمی اس کے پیچھے ہے اسی طرح اوزلات اگر سن ہوتے ہیں بے ہیس ہوتے ہیں تو اس میں ویٹمین بی ٹوال بی فائیو کی کمی اس کا اہم رول ہے اسی طرح آنکھوں کا پھڑکنا جس کے پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کسھ برا ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے ویٹمین بی ٹو بی بی ون بی ٹھر بی سکس بی نائن وغیرہ کی کمی ہے اسی طرح دانتوں مسوروں کی بات کریں تو دانت بے ترتیب آ رہے آیщ لگ بچوں میں ویٹمین کے اور کیلچنگ کی کمی اس کی اہم ترین وجہ ہے مسوروں سے خون آتا ہے تو اس میں فولک اسرر اور ویٹمین سی کی کمی ہے اسی طرح دانتوں کا اپری جو تیگ انیمل ہے وہ کمزور ہے اس کے پیچھے وائٹمین اے ڈی کے اور کیلچم کی کمی ہے اسی طرح موں میں چھالے بننا یا موں کے کناروں کا پھٹنا اس کے پیچھے وائٹمین بی ٹو بی ٹری بی ون مغیرہ کی کمی جو ہے وہ اس کا اہم ترین کردار ہے بالوں کے اگر ہم بات کریں تو جن کے بال خشکی سکری ہے اس میں سلینیم اومیگا تھری کی کمی ہے اسی طرح بال اگر رکھیں تو وائٹمین اے ای اومیگا تھری پروٹین آئیوڈین وغیرہ کی کمی اس میں ہو سکتی ہے اسی طرح ڈپریشن بے خوابی یاداش نروس رہنا جذبات کی اگر ہم بات کریں دماغ کے ان کے پیچھے مختلف نیوٹرنٹس کی کمی ہے جلد سکن کی اگر ہم بات کریں تو پیریڈز کے دوران جو دانے اچھائیاں بن جاتی ہیں اس میں وائٹمین بی سکس کی کمی کا اہم ترین رول ہے دین نیل پڑھ جاتے ہیں اگر اس کے ان پر تو وائٹمین سی کی کمی ہے اس شخص کو اسی طرح اگر خودری جلد ہے تو اس میں وائٹمین اے اور اے کی کمی ہے اگزیما خارج کے پیچھے بی ٹو بی تھری اور بائیوٹین کی کمی ہے دین ناخنوں کے مہت سے مسائل میں مختلف نیوٹرنٹس کی کمی کا اہم ترین کردار ہے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اس میں کان سٹینڈ کرتا ہے پاکستان کی پینتالیشی صد آبادی جو ہے وہ اگر جائے قلت کا شکار ہے اب اس سے ہو کہا رہا ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ قائل ہیں سوست ہیں کون ذہن ہیں مجوریٹی کی ہم بات کریں ان کے اندر چڑھا پن ہے زدی پن ہے قدر چھوٹا رہ رہا ہے ذہنی پسماندگی ہے اب اس کا الٹیمنٹ نتیجہ کیا ہوگا کہ قوم کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں خواتین کی تو ان میں قدر چھوٹا جو ہے وہ قومن ہو رہا ہے بانچپن ہے ذہنی مسائل ہیں اب اس سے کیا ہوگا کہ جو ہماری گریلو زندگی ہے کسی بھی گھر کی جو آپ کہہیں اس میں ایک ریڈ کی اڈی کا جو کردار ہے خواتین کا وہ متاثر ہوتا ہے اب فردر اگر ہم بات کریں مرد حضرات کی تو مردوں میں تھکاوٹ آسابی کمزوری جلدی بڑھاپا غصہ نا طاقتی اس کے علاوہ یخصوی کا خاتمہ فوکس نہیں ہے یہ ساری چیزیں ایلٹیمنٹلی ریفلیکٹ کریں گے ایک پرسن جو بھی پرفارم کر رہا ہے لائک وہ اپنے جوب میں یا بزنس میں ہے وہ وہاں پہ ایک اچھا پرفارمس نہیں دے سکتا ہے خوش اخلاقی سے وہ پیش نہیں آسکتا اپنا آپ کو دے مارک اس کی پرفارمس نہیں ہوتی چاہے وہ جوب ہے یا دکان ہے اور اسی طرح جب وہی شخص اپنے گھر لوٹتا ہے ایک تو معاشی مسائل اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں پلس کیا ہوتا ہے کہ گریلو زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اب اس سب کا سلوشن کیا ہے ایک ایسی گزہ میں پوشیدہ ہے جس میں تمام گزہی غزہ موجود ہیں آج کا انسان جو وہ سہل پسند ہو چکا ہے اور سہل پسندی کی وجہ سے وہ پوشش کرتا ہے کہ وہ خوراک ایسی کھا لے جو فٹا فٹ تیار ہو جائے یا کوئکلی وہ اس کو کھا پی سکے اور کیری کرنا آسان ہو جائے اور جلدی اس کو تیار مل جائے اور جلدی بس وہ کوئکلی اس کو یوز کر لے جیسے فاس فوڈ وغیرہ آج کل استعمال ہو رہی ہے تو یہ گزہ کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک گزہ میں آپ کو تمام گزہ جو میں نے گنوائے جو نہیں گنوائے جو مختلف کمیوں کی ہم نے بات کی اس کے علاوہ بہت ساری جو ہم نے بات نہیں کی وہ تمام گزہ جزہ اس ایک گزہ میں آپ کو مل جائیں گے اس گزہ کا نام ہے سپائرولینہ نام اس کا کہاں سے آیا اس کی جو لک ہے اس کی جو شکل ہے وہ ایک سپرنگ سے مشابہ ہے سپرنگ کی مناسبت سے اس کو سپائرل اور پھر سپائرولینہ کہا گیا اور یہ ایک نیلے ہرے رنگ کی ایلجی ہے ہریالی ہے خورد بھی نہیں ہے یعنی یہ سمندر یا کھارے پانی کی کسی جھیل میں آپ کو ملے گی لیکن انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئے گی اگر بہت زیادہ اس میں اس کی مقدار ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہ اس پانی میں کی جو رنگت ہے وہ آپ کو ہری ہری سی محسوس ہوگی اور پھر آپ اس کو کشید کر سکتے ہیں اس میں سے اس کو نکال سکتے ہیں مختلف اداری اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اس کو فارم کرتے ہیں اپنے فارم آسزز میں مختلف جھیلوں کے اندر اس میں وہ سارا اٹموسفیر پیدا کیا جاتا ہے جو اس کی کارز کے لئے آئیڈیا دوتا ہے اور روح زمین پر اس کو پہلا پودا تصور کیا جاتا ہے سائنس اس کو پہلا پودا تصور کرتی ہے اس وجہ سے کیونکہ سائنس سمجھتی ہے کہ جب دنیا کی تشکیل ہوئی کائنات کی تشکیل ہوئی تو سمندر کے اوپر جو پانی ہے کھارا پانی ہے اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑی تو یہ اس سے اس کی پیداوار شروع ہوئی اور یہ اس سے گروہ کرتی ہے اور فردہ اگر ہم بات کریں کہ مختلف ادارے اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں تو ادارہ خوراک اس کا بات کر رہا ہے کہ یہ مستقبل کے لئے بہترین خوراک ہے اور یہ بات انہوں نے کی تھی انیس سو چوہتر میں جو ان کی ورلڈ فوڈ کانفرنس ہوئی تھی اسی طرح انہوں نے ایک ادارہ اس کے اوپر بنایا ہے آئی آئی ایم ایس ای ایم کے نام سے آپ اس کو آلائن ساچ بھی کر سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر مکمل ادارہ صرف اسی ایر قویزہ کے حوالے سے ہے اس کا ابلیویشن ہے وہ ہے انٹر گورنمنٹل انسٹوشن فور دا یوز آف مایکرو ایلجی سپائرولینا اگنس مال نوٹیشن یعنی غزائی قلت کے خلاف حکومتوں کے مبین اے ادارہ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ حکومتیں اس کو سمجھیں اور عام کریں اس کو استعمال کریں اور کروائیں اپنی عوام الناس کو تاکہ جو غزائی قلت اور اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں عوام الناس میں کمزوریاں کمیاں کتائیاں نظر آ رہی ہیں وہ ساری فلفل ہو جائیں صحت کی حوالے سے ایف ڈی اے جو ہے وہ اس کو ایک بہترین اضافی غزہ مانتا ہے ای جو ہے وہ اس کو جو طویل وقت کے خلائی تحقیقاتی مشنز ہیں ان میں اپنے ایسرناوٹس کے رئیے استعمال میں رکھتا ہے اے ای آر پی یہ ایک امریکن ایسوسین آف ریٹائرڈ پیپل ہے یہ بزرگوں کے ایک ایسا ادارہ ہے جو امریکہ میں کام کر رہا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی غزہ ہے جو زندگی میں صحت مند سالوں کا اضافہ کر سکتی ہے یعنی جو آخری سال عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بڑے مشکل میں گزرتے ہیں مختلف مسائل سے لڑتے ہوئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحت مند وہ سال گزارنا آپ چاہتے ہیں تو آپ اس غزہ کو استعمال کریں اب ہم بات کریں اس کے غزہ کی تو اس میں پروٹین جو کانٹینٹ ہے پروٹین کی مقدار ہے وہ اٹھارہ اس کے اندر اقسام موجود ہیں اور لگ بک سیونٹی پرسنٹ اس کے غزہ کا وہ پروٹین پر مشتمل ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ پلانٹ پروٹین ہے یہ نباتاتی پروٹین ہے یہ ہیوانی یا جانوانوں والی پروٹین نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیوانی پروٹین ہے گ تو اس کا جو جسم میں ابزوربنس ریشو ہوتی ہے وہ کمپیرٹیبی کام ہوتی ہے جبکہ یہ چونکہ نباتات سے لی جا رہی ہے ایک پودا ہے ایک ہریالی ہے تو اس کے ابزوربنس ریشو بہت اچھی ہے دوسرا اس میں ابزوربنس ریشو جسم میں جذب ہونے کی صلاحیت اس وجہ سے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ ایک خورد بھی نہیں جاندار ہے یعنی کہ سنگل سیل آرگنیزم ہے یہ مجموعہ نہیں ہے بہت سارے سیلز کا تو اس وجہ سے یہ جسم میں بڑا ایزیلی ابزورب ہو جاتا ہے اور اس سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے دن اگر ہم بات کریں وائٹمینز کی تو اس میں اٹھارہ وائٹمینز موجود ہیں اور ان سب کے اپنے اپنے کردار ہیں خوبی ہیں چند ایک کو ہم آگے چل کر ڈسکل بھی کریں گے اسی طرح منرلز جو مادنی اجزاء ہیں وہ اس کے اندر بیس موجود ہیں قدرتی جو رنگ ہیں پگمنٹس ہیں وہ اس کے اندر چار موجود ہیں دن اس میں نشاستہ چکنائی کی وہ اقسام موجود ہیں جو کہ ہم عام طور پر نہیں استعمال کرتے اور بہت کم م مقدار ہے نشاستہ چکنائی کی کیونکہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت اس کا رول ہے ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں وہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ایڈیسٹ کیا ہے کمپوزیشن کو اس کی ترتیب کو کہ اس میں نشاستہ چکنائی نہ ہونے کے برابر رکھا ہے اور جو چیزیں ہم استعمال نہیں کر رہے وہ بھرپور مقدار میں رکھی ہیں تو صرف پانچ فیصد اس کا نشاستہ چکنائی کی ان اقسام پر مشتمل ہے جو ہم نہیں لے رہے ہیں فردر اگر ہم بات کریں یہ کس اس کے اندر انرجی ہے یا کتنی گزہ کے برابر ہے تو اس کا ایک کلو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس نے ایک ہزار کلو پھل سبزیاں استعمال کر لیے اب اس کی چار ٹیبلٹ اگر کوئی یوز کر رہا ہے فرد اگر دوستو پچاس ایم جی کی یہ ٹیبلٹ ہے تو چار کا مطلب ہے اس نے ایک گرام اسپیرل نے یوز کی لیکن وہ برابر ہے ایک کلو عام گزہوں کے پھل سبزیوں کے اب اس میں جو اگر ہم ناموں کی فیرست میں جائیں تو وہ ایک لمبی فیرست ہے تو ہم اس کو ڈراب کرتے ہیں اور بات کریں گے اس کے کچھ پروٹین کے خوبیوں کے سب سے پہلے اس میں آئیسو لیوسین ایک پروٹین موجود ہے جو کہ بہتر نشان ماں زانت میں اضافے کے والے سے بہت امدہ ہے لیوسین اس کے اندر موجود ہے ایک اور پروٹین دماغ کو زبدست بناتی ہے پٹھوں کو سرونگ بناتی ہے لائسین اس کے اندر ہے یہ ایسید پرشنٹی باڈیز بناتا ہے دورانے خون کو بہتر رکھتا ہے خلیات کو آؤٹ کلاس بناتا ہے میتھیو نین اس کے اندر موجود ہے جو کہ جگر کی بہتر کار کردی کے لیے اچھا ہے تناو سٹریس میں کمی لاتا ہے آساب کو زبدست بناتا ہے فینائل ایلنین اس کے اندر ہے جو کہ تھائیرائٹ کے لیے بہت امدہ ہے ایتریونین اس کے اندر ہے جو کہ آئانتوں کی بہترین کار کردے گی اور آزمے کے لیے بہت اچھا ہے دن ٹرپٹو فینس میں ہے جو کہ جذبات میں توازن اور آساب کو توانہ بنانے کے لیے زبدست ہے دماغی صلاحیتوں اور پتھوں کے لیے اس کے اندر ویلین موجود ہے اور اسی طرح ایلنین اس کے اندر خلیات کی جواروں کو مضبوطی دیتا ہے آرڈینین اس کے اندر موجود ہے جو کہ مردانہ سیمن ویلیو کو بہت اچھا بناتا ہے جو سیمن والیم ہے اس کا ایٹی پرسنٹ جاؤ آرڈینین پر مشتمل ہوتا ہے اسپارٹک ایسڈ اس کے اندر ہے جو کہ نشاستہ بنا بناتا ہے جسم میں اس کو نشاستے کو کنزیوم کرنے میں بہت اچھا ہے اس کے لیے اس اسٹرین اس کے اندر موجود ہے جو کہ لبل بے کو بہتر فنکشننگ کی طرف لاتا ہے گلوٹومک ایسڈ اس کے اندر ہے جو کہ دماغی خلیات کی جو ورکنگ اویلٹی ہے اس کو اچھا کرتا ہے دین ہسٹرین سماعت کے لیے امدہ ہے پرولین گلوٹومک ایسڈ بناتا ہے سیرین جو ہے یہ آسابی نظام کی حفاظتی جو تیہ ہے اس کی پروٹیکشن ہے اس کو زبدست بناتا ہے ٹائ نشاستے کو توڑنے کے حوالے سے کلوکوز کو کنزیوم کرنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے دین وائٹامین بی ٹو نظر کے حوالے سے اور آنکھوں سے پانی بہنا جلدی امراض میں بہت امدہ کردار ادا کرتا ہے وائٹامین بی سیکس پروٹین کو جزر بدن بنانا ہے دل کو سٹرونگ رکھنے اور مونال ایم بیلنس کے لیے بہت اچھا ہے دین بی سیکس کی ایرام بات کریں تو وہ بی ٹوک کے اگرام بات کریں تو خون کی کمی ہے اسابی نظام بگاڑ کے حالے اسے امدہ ہے انٹی ایجنگ ہے بڑھاپے کو روکتا ہے کبل از وقت جو جوانی میں بڑھاپہ آ رہا ہے اس کو روکتا ہے بائیو ٹین اس کے اندر ہے جو کہ نشاستے کو جزر بدن بناتا ہے پینٹو تینی کیسرڈ الرجی انفیکشن میں بہت مفید ہے فولک ایسرڈ اس کے اندر اگرچی مقدار میں ہے خون کے ذرات ایموگلوبن بنا کے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جل کو داک دبوں اور اسے مسائل سے بچاتا ہے اس کے راوہ انیسٹر ٹول میں اسے مندر م موجود ہے جگر کو توانا رکھتا ہے کینسر سے بچاؤں میں امدہ ہے دین نائسین کی بات ہم بات کریں تو وہ دماغی صحت کے لئے بہت امدہ ہے ٹوکو فیرول اس کے اندر ہے جو کہ دل چھنیانوں اور رگوں کی حفاظت کرتا ہے انٹی ایجنگ بھی ہے اس کے علاوہ بیٹا کیروٹین کیل محاسوں اس کے علاوہ نظر کی بہتری ہے جلد پھپڑوں مسانہ انتوں کے والے سے بہت اچھا کردار ہے اس کا دین اگر ہم بات کریں مادنی اجزاء کی تو پوٹاشیم اس میں ہے جو کہ د دل کے لئے بہت امدہ ہے اگر یہ اس کی کمی ہو جاتی ہے تو دل ورکنگ بند کر سکتا ہے ہائی برڈ پیشر کی ریزن میں بن جاتی ہے اگر پوٹاشیم کی کمی جسم میں ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ کیلشم اس کے اندر موجود ہے اس گزہ میں اور جو کہ ہڈیوں دانتوان صاحب کے لئے بہت امدہ ہے مینگنیشیم پٹھوں میں کچاوٹ کریمز وغیرہ سے بچاؤ اور دل کی پروپر جو دھڑکن ہے اس کے لئے بہت امدہ ہے یہ اس کا ایک بھرپور سورس ہے زنگ کی ا اگر ہم بات کریں تو مختلف انزائمز کو فال رکھنے میں اس کا بڑا کردار ہے زخم بھرنے میں پروسٹریٹ کی بہترین ورکنگ میں اس کا بڑا اچھا کردار ہے مینگنیز اس کے اندر موجود ہے جو کہ شگر کو اعتدال میں رکھتا ہے سیلینیم انٹی ایجنگ بھی ہے کینسر سے بچاؤ میں بھی مفید ہے دل کو تمانا بھی بناتا ہے یہ بھی اس گزہ میں بدا جاؤ تم موجود ہے آئرن کے اگر ہم بات کریں تو خون بنانے اور اس سے جو کمی ہے اگر کسی کو اس سے باہر آنے میں بہت مفید ہے ایک اچھا سورس ہے اس کا یہ فاس فولس کے اگر ہم بات کریں تو کیلچیم کے ساتھ ملک کے ایڈیوں کو مضبوط بنانے میں اس کا بڑا کردار ہے یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے مینرلز اس کے اندر موجود ہیں مزید آپ جو ہے وہ آن لین سٹیڈی کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس ادارے کے بارے میں جو اس کے اوپر کھڑا کیا ہے آئی آئی ایم ایس ایم کے نام سے انہوں نے پاکستان میں سما نیوز کے ایک پروگرام نیا دن ماننگ شو ہے اس میں پانچ جنرلی دوہزار اٹھارہ کو شرکت بھی کی اور امام الناس کو یہ شعور دیا کہ یہ گرزہ بچہ بڑا صحت مند ممار سب کو استعمال میں رکھنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ فٹ رہے ہیں توانہ زندگی گزاریں تو یہ ان کے لئے بہت امدہ سورس ثابت ہو سکتی ہے اگر میں بات کروں اس کے ان چند آسپیکٹس کی جو میری زندگی سے جن کا تعلق رہا ہے یا میرے دہائیں بہن دوست احباب نے فائدہ اٹھایا تو اس میں سب سے پہلے پرگننسی میں خوات پرگننسی کا استعمال کروایا تو اس میں الحمدللہ خون کی کوئی کمی نہیں ہوئی ایچ بی مینٹین رہا پلس بچوں کا ویٹ جو ہے وہ بہت اچھا ملا 3.4 کےجی پلس تینوں بچوں کا ویٹ ملا فردر اس میں جو ریکوری ہے آفٹر ڈیلیوری جو کمزوری ہو جاتی ہیں کمر کا درد اور دیگر وہ الحمدللہ نہیں ہوئے ان سے بڑا فاسٹ ریکوری ہوئی اور فردر اگر ہم بات کریں رمضان کے حوالے سے تو روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے پروپر ہو جاتا ہے اسے کوئی کمی نہ ہو کمزوری نہ ہو اور اس کے لیے رمضان جو ہے وہ بہت خوشیوں کا پیام ثابت ہو تو وہ اس کو سہری میں استعمال کر سکتا ہے جو بھی وہ ایک ڈوز چاہتا ہے چار چھے آر ٹیبلٹ ویٹیور ہر بندے کی اپنی نیڈ ہے وہ اس حساب سے اس کو استعمال میں رکھ سکتا ہے اور روزے بہت اچھے گزریں گے توانا ہی مینٹین رہے گی دین ہمارے وہ بزرگ حضرات جن کے ساتھ جوائنٹ کے حوالے سے مسائل ہیں سویڈیاں چڑھنے میں نماز میں اٹھنے بیٹھنے میں ان کو دکت ہوتی ہے اس میں ہمارے قدید ہیں انہوں نے استعمال کیا اور وہ ماشاء اللہ اس کو کچھ عرصہ استعمال میں رکھنے کے بعد کافی عرصہ اگر نے چھوڑ بھی دیا اس کے باوجود ماشاء اللہ وہ فٹ ہیں دین ایسی خواتین جن کی پریگننسی کسی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے یا پری مچور برت ہو جاتی ہے بچہ وقت سے پہلے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے پھر وہ کومپلکیشن کے ساتھ آتا ہے مختلف مسائل کے ساتھ یا بچوں کے ڈیتھ ہو جاتی ہے ان تمام کیسز میں اس کا بڑا اہم رول رہا ہمارے ایک دوست ان کی میسیج کو ہم نے یہ یوز کروایا تو اس میں الحمدللہ وہ سارے ان مسائل سے بچ گئے ماشاء اللہ نورمن ڈیلیوریز ہوئی ہیں اور الحمدللہ بچے آج ب دین اگر ہم اس کی بات کریں مختلف طرح کی الرجیز جو سانس کے حوالے سے ہوتی ہیں ڈسٹ الرجی ہے موسمیاتی الرجی ہے پولن الرجی ہے اس طرح کے مسائل میں بھی اس کا بہت اچھا کردار دیکھا گیا ہے دو مختلف کیسز میں میرے عزیزوں میں انہوں نے اس کو استعمال کیا اور آج ماشاء اللہ وہ کسی بھی طرح کا انہلر وغیرہ یا کوئی میڈیسن کوئی میڈکیشن وہ نہیں لے رہے اور ماشاء اللہ کئی سالوں سے وہ بالکل فٹ ہیں اسی طرح اور بہت سارے فوائد ان چیزوں سے بھی یہ جا سکتے ہیں فالج میں اس کا بہت اچھا سار دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو جسمانی دردیں ہیں مثال شگر کے مریضوں میں جسمانی دردیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ہمارے عزیز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ وہ بہت فٹ ہیں ان کی جسمانی دردیں ہیں ان کی جو ریشو ہے وہ بہت منیمال ہو جاتی ہے اور وہ کیسے ہو جاتی ہے کیونکہ باڈی کی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آلٹی میٹلی وہ جو ایک علامنگ سیچویشن ہوتی ہے جس میں کچھ م فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ چند ایک میں نے اپنے دائیں بائیں یا اپنے ذاتی ٹیسٹیمونل شیئر کیے دیکھر آپ استعمال کریں گے انشاء اللہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے ایک سیف گزہ ہے بچہ بڑا سیتون بیمار تمام لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سیفٹی کے حوالے سے ہمارے اسی چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں جس میں بچوں کو بڑی مقدار میں استعمال کرتے دکھایا گیا بڑوں کو ساٹ ساٹ ٹیبلٹ ایک دفعہ میں استعمال کرتے دکھایا گیا آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور مزید جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ پاکستان میں اس کا آپ کہلیں کیا حکومت پاکستان کو سمجھتی ہے تو اللہم دلالہ اسی گزہ کو ہمارے اسی برینڈ کی یہ پروڈکٹ جو ہے سپائرولینہ اس کو گورنمڈا پاکستان نے برینڈ آف دیئر اوارڈ دیئے ہیں فوڈ سپلیمنٹ کٹیگری میں اس کو بہترین فوڈ سپلیمنٹ مانا ہے اور ایک دفعہ نہیں یہ اوارڈ میں چار دفعہ مل چکا ہے تو آج کا ہمارا سیشن اتنا ہی تھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس سیشن میں دعا ہمیں یاد رکھیں دعا ہم کی درکاست اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ